اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گفتگو جاری تھی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اور تحریک قصاص کے حوالے سے کہ ابھی کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر جو دھرنے اور جو ریلیاں استجاجی ریلیاں جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں اور ابھی تک یعنی یہ تقریباً دو ماہ سے یہ تحریک جاری اور ساری ہے اس کے کیا نتائج برامت ہوتے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے ریاض ملک صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک قصاص سے پہلے جو ہماری جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے لہور کے حوالے سے مارڈل ٹون کے حوالے سے تو وہاں پہ بھی آرمی چیف جو ہیں وہ انوال ہوتے ہیں اور پھر ایف آئی آر جو ہے وہ کٹی جاتی ہے اس کے بعد جی آئی ٹی بنائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے اس پہ بھی آپ لوگوں کے تحفظات سامنے آئے اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس سے آپ کو انصاف کی کوئی توقع دکھائی دیتی ہے یا پاکستان کے اندر کون سا ایسا موتبر ادارہ ہے جس پر آپ یقین کر سکتے ہیں کانفیڈنس رکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں انصاف جو ہے اس سے ریٹرن مل سکتا ہے ایفان صاحب آپ کے پوستن کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں واجد برکی صاحب نے بات کی تھی کہ ہم نے تحریکے کے ساتھ بہت دیر سے شروع کی ہے سانے مارڈل ٹون بپا ہوئے دو سال کا عرصہ گزر چکا تو درمیان میں جو گیپ آیا ہے اس کے دوران آپ نے تحریکے کے ساتھ کا آغاز کرنا تھا تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم عدالت اور انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہتے تھے جس کے وحیثے ہم نے عدالت کو بھی پورا ٹائم دیا اور ابھی ریسنٹلی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے استغاثہ دائر کیا ہوا ہے اور اس میں ہمارے گواہان بھی پیش ہو رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمیں عدالت سے انصاف مل جائے اور اس کے لئے ہم نے اتنا انتظار کیا ہم جو تحریکے کے ساتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ عدالتی کے ساتھ کے علم بردار ہیں عدالتی کے ساتھ کی بات کرتے ہیں اچھا اب دو سال کا ٹائم ہم نے دیا کہ ہمیں کورٹ سے انصاف کی توقع تھی ملنے کی لیکن اس طوران انہوں نے اپنی مرضی کی جی آئی ٹیز بنوائیں اپنے مرضی کی انہوں نے ججز کو اپوائنٹ کیا ایون یہاں تک کہ جناہ ہسپیٹل لاہور جہاں پہ ہمارے زخمی اس ثانیہ کے بعد ایڈمیر تھے وہاں جناہ ہسپیٹل میں جو ریکارڈ ہے اس کو چینج کروایا گیا اب ہمارے جن ساتھیوں کو گولیاں لگی تھی ان کو نارمل زخموں میں تبدیل کیا گیا کہ یہاں پہ گولی نہیں لگی بارال انہوں نے اپنی طرف سے جو ان سے ہو سکتا تھا یہ کوشش کرتے رہے اور ان دو سالوں میں انہوں نے برپور کوشش کی کہ ہمارے جتنے بھی ثانیہ مارڈلٹ ان کے شہادہ ہیں ان کے ورسا کے گھر جا کے انہوں نے ان کو خریدنے کی کوشش کی دو دو چار چار کروڑ روپیہ انہوں نے آفر کیا لیکن پاکستان عوامی تحریک کے جانسار کارکنوں کو میں آن دا میڈیا سلام پیش کرتا ہوں بالخصوص ہمارے وہ ساتھی جو اس ثانیہ میں شہید ہوئے ان کو اور ان کے ورسا کو کہ ان کے ورسا نے ان کے حرام کی کمائی پہ لانت بھیجی اور ایک ایک کروڑ کیا انہوں نے کہا آپ اگر ہمیں دس کروڑ بھی دے دیں تو ہم آپ کے کہنے کے اوپر اپنا فیصلہ چیز نہیں کریں گے پھر آپ نے دیکھا جو جندگی ہے انسانی بڑی قیمتی ہے ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ تحریک احساس کی جو ابتدا ہے وہ عدلیہ سے نائنصافی کے بعد آپ نے آگاز لیا ہے آپ کو عدالتوں سے عالی عدلیہ سے انصاف نہیں مل سکا اس وقت ہمیں عالی عدلیہ سے انصاف نہیں مل سکا جس کی وجہ سے تحریک احساس کا آگاز ہوا اس کے بعد اس عالی عدلیہ میں انصاف حاصل کرنے کی راہ میں حکومت جو رکاوٹ بن رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ انصاف ملنا جو ہے یہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا آپ کو یاد ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس آف پاکستان کے سامنے جب ہم نے دھرنا دیا اور اپنے مطالبات رکھے تو اس وقت ہم نے کوشش کی کہ ہماری ایف ای آر کو کٹا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے اور انہوں نے اس وقت نون لیگ کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا تھا اور ان کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما اور لیڈرز نے بقاعدہ تقریر کی تھی اندہ فلور لیکن ہم نے اس وقت کوشش کی ہماری ایف ای آر درج نہ ہو سکی یہ اندہ ریکارڈ بات ہے ہمارے قائد ڈاکٹر تحرل قادری صاحب نے ابھی ریسنٹلی راولپنڈی میں جو ہمارا قصاص مارچ ہوا ہے اس میں انہوں نے اس میں بھی بتایا کہ جرنل راہیل شریف صاحب کی مداخلت سے ہماری ایف ای آر درج ہوئی اور اب ہمیں چونکہ موجودہ گورنمنٹ جب تک یہ اقتدار میں ہے ہمیں ان سے انصاف ملنے کی کسی طور پہ بھی امید نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اداروں میں انہوں نے اپنے لوگ لگائے ہوئے ہیں پولیس سے لے کر عدالتوں تک اور تمام ادارے جتنے بھی ہیں ہسپیٹلز ہو گئے پولیس ہو گئی کورس ہو گئی وہاں پہ یہ اپنے لوگ لے کے آتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں دو سال ہو چکے ہیں ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا یہاں پہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی آپ انتظار کریں گے کہ یہ حکومت سے فارغ ہوں تو پھر آپ ان سے انصاف کے کٹیرے میں ان کو کھڑا کریں گے دوسرا یہ بتائیے کہ جس طرح جنرل رہیل شریف نے آپ کو ایف آئی ایر کٹوا کے دی کیا آپ فوجی عدالتوں کی تائید کرتے ہیں وہاں سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت کورس میں ہمارے کیسز چل رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کا نام بقاعدہ کورس کے باہر بولا جاتا ہے ہمارے جو استغاثہ کے ہماری طرف سے ہیں جواد حامد ان کا نام ہے تو ادھر نواز شریف صاحب کا نام ہے وہ عدالتوں کے باہر بولا جاتا ہے ان کو بلایا جاتا ہے لیکن اب عدالت نواز شریف صاحب کو طلب نہیں کر رہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی انفلونس کی وجہ سے اقتدار میں ہونے کی وجہ سے انصاف ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے اب اس تاخیر کی بنیاد کے اوپر ہم سڑکوں پہ آئے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے تحریکے کے ساتھ چلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے عالمی برادری تک آواز پہنچے عوام کے دلوں تک ہماری آواز پہنچے کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے میرا پوائنٹ پھر وہی ہے آپ کے سامنے کہ کیا فوجی عدالتوں سے آپ کو انصاف کی کوئی توقع ہے فوجی عدالتوں سے ہمیں انصاف کی توقع بلکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں موجودہ حکومت کی انفلوئنس اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ادارہ ان کی دسترس سے پاک ہے پاکستان میں ایک ہی تو وائد ادارہ ہے جو ان کی دسترس سے بچا ہوا ہے باقی اور کون سا ادارہ ہے آپ نہیں سمجھے آپ کے اس موقف سے جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے عامریت کو جو ہے وہ اس سے جلا مل سکتی ہے دیکھیں جی جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہو چکی تھی جس دن نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے اس دن جمہوریت مستاقب نہیں ہوئی تھی بلکہ ڈی ریل ہوئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب منصفانہ طریقے سے یہ پرائم منسٹر نہیں بنے ان کو تو انڈیا کے جو پرائم منسٹر مودی ہیں انہوں نے انویسمنٹ کر کے ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج کی جو ہمارے قائد ڈاکٹر تاریل قادری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت انڈیا جو ہمارا پیسہ ٹریڈ یا دوسرے اس کے لیے جو جاتا تھا وہ تقریباً بارہ سے پنگرہ کروڑ روپے تھا لیکن جب سے یہ آل شریف اور نواز شریف صاحب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے فگر بتائے ہیں اور یہ ورڈ بینک کی رپورٹ ہے ورڈ بینک نے یہ فگر جاری کی ہیں سٹیٹ بینک تو یہ فگر بھی نہیں جاری کر سکا تمام آداروں کو چار سو ستر عرب روپے سے زیادہ چار سو ستر عرب روپے سے زیادہ جو ہیں اب یہ انڈیا کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو انڈیا نے ان کے اوپر انویسمنٹ کی تھی یہ ان کو لٹا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بقائدہ یہ جو راول پنڈی کا کے ساس مارچ ہوا ہے اس میں انہوں نے نام گنوائے ہیں اور انہوں نے بتایا میرے پاس لسٹ ہے ان کے پاسپورٹ نمبرز ہیں وہ کب ان ہوئے ہیں کب آؤٹ ہوئے ہیں کیسے جاتے ہیں کیسے آتے ہیں اور کس طرح شباہ شریف کی گاڑیاں ان کو ریسیف کرتی ہیں واگا بورڈر سے جا کے وہ لوگ ان کی ملوں میں موجود ہیں اور آپ نے دیکھا جیسا کہ ڈاکٹر قادری صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں بتایا کہ میٹرو میں انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی اس کے علاوہ نندی پر انہوں نے کرپشن کی نہیں میرے پر بات سوئے نندی پر کے پروجیکٹ میں انہوں نے کرپشن کی اپنے یہ ریکار جلواتے جا رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے پاناما لیگ کے حوالے سے یہ بڑی ایک تفصیلی ڈسکرشن ہو جائے گی ہم اپنے ایک ٹاپک پہ رہیں میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جو انسان کا خون ہے جو مسلمان کا خون ہے کعبے سے مقدس اس خون کو کہا گیا ہے تو اس خون کو جو ہے وہاں بے ضائع کیا مارڈل ٹون کے اندر شہادتیں رونما ہوئی یہ تو ایک زمینی حقائق ہے اس حوالے سے یعنی آپ اگر پاکستان کے اندر حکومتی سیناریو میں دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی بھی اس میں انوارڈ رہی پی ٹی آئی بھی دوسری بھی جماعتیں ایک نیشنل سکیورٹی پلان بنایا گیا دہشتگردی کا ہم خاتمہ کریں گے تو یہ جو ریاستی دہشتگردی ہوئی اس کو کیسے ختم کیا جائے گا یہ جو کلنگ ایک لگا ہے پنجاب کے ماتھے پہ اس کو کیسے دھویا جا سکتا ہے جی میں پہلے تھوڑا سی اگر زارش کروں ریاض ملک صاحب نے جو بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے بھی اسیمبلی میں بیٹھ کے کوئی بات کی میں تھوڑا سا آپ کو اس سے پیچھے لے چلوں جب ہماری گورنمنٹ تھی اور پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب تھے ہمارے کوئر چیئرمنٹ پارٹی کے بھی ہیں تو اس وقت بھی محترم جناب طائر القادری صاحب نے درنا کیا تھا اسلام آباد میں شاید آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے انتہائی احسن طریقے سے اس کو جمہوری طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے نگوشیٹ کر کے اس کی سلوشن نکالی تھی اور بڑے پرامن طریقے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی کوئی دارد نہیں ہوا تو یہ چیزیں جو کریڈٹ دینے والی ہوتی ہیں جناب ریاض ملک صاحب وہاں ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے اور اگر کسی جگہ کسی نے کوئی بات کی ہوگی تو شاید انہوں نے بھی کسی مقصد کے لیے بات کی ہوگی آگے بعد آپ نے جو طائر صاحب کی کہ ابھی جو لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور ایک جمہوری عمل اور تسلسل بھی ہمارے ملک میں چلا آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اگزیمپل دی جمہوری طریقہ تو یہ تھا جو پرائیزنڈ آصف علی زرداری صاحب نے اپنایا یہی طائر القادری صاحب تھے یہی ان کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام آباد میں درنہ کیا تو وہ بھی تو یہ کر سکتے تھے کہ جا کے پائنٹ داس بیس آدمی مار دو اور ان کو وہاں سے اٹھا کے بیئی دو لیکن یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے دیکھیں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ملک میں کسی چیز کا بھی اتصاب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم کو پہلے آپ نے آپ کو پیش کرنا چاہیے اگر پاناما لیکس کی بات ہوئی یہ نہتے لوگوں کے قتل کی بات ہوئی تو ان دانوں بھائیوں سمیت جتنے لوگ جیسے کہ رانہ صاحب کی انہوں نے بات کی یا جو بھی اس میں انوال تھے ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے یا اس کا ایک سیٹیس فیکشن کا جواب دینا چاہیے کہ یہ ہمارا موقف تھا اور یہ ہم سے وجہ ہوئی مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پریزن گورنمنٹ ہے یہ کسی بات کا سیٹیس فیکٹری آنسر نہیں دے رہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جناب ضرب عزب اپریشن کیا جاتا ہے کہ برونی طاقتیں جو ہیں جو غیر جب یعنی ریاستی جو کرندے ہیں یا درندے ہیں دہشتگرد ہیں ان کے خاتمے کی بات ہوتی ہے اور پنجاب جو ہے خود جو ہے وہ کرپشن اور دہشتگردی کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اور اپوزیشن کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایک بڑی یعنی کہ اچھی نہیں مضبوط یا موثر اپوزیشن دو ہے وہ پاکستان میں دکھائی نہیں دیتی وہ جہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے جناب یہ جمہوریت کو نقصان پہنچے گا لہٰذا ہمیں جو ہے یہ فہم و تفہیم کب تک چلے گی یعنی یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی جڑے کمزور ہو رہی ہیں تو یہ اس کو کیسے سارٹ اوٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو عامریت کی سال بہت زیادہ ہیں اور جمہوریت کے سال بہت کم ہیں اور اس جمہوریت کو پٹھڑی پہ چلانے کے لیے میری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹوئی شہید نے بھی اپنی زندگی دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی کربانیاں دے کے آپ نے ایک جمہوریت کو ریل پہ چڑھایا ہے پٹھڑی پہ چڑھایا ہے تو اس کو اس طرح ختم نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس بین ٹرائیڈ ان ٹیسٹیڈ ان پروون کہ ڈیموکریسی اس دس سکسیسفل وے فور ایک کنٹری تو اس پہ عام عمل کرنا چاہتے ہیں پانچ سال جو ہم نے گورنمنٹ کی اس میں کوئی شک نہیں ہماری جمہوریت نوملود تھی نہیں نہیں جمہوریت تھی اس کو ابھی ہم نے جوان کرنا تھا تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ختم نہ ہو آگے بات کرتے ہیں آرمی کی مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پاکستان کی عوام اور باقی جو انسٹیٹیوٹس اور ادارے ہیں وہ آرمی سے بہت زیادہ توقعات لے کے بیٹھیں بھائی آرمی کیا کیا کرے آپ کے بارڈر کی بھی حفاظت کرے آپ کے ضربے اصب کو بھی چلائے ٹیررزم کے خلاف بھی جنگ لڑے اور پھر آ کے آپ کی کرپشن کو بھی جڑ سے اکھاڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیول گورنمنٹ کے بھی کوئی پارٹ ہونا چاہیے مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے مجھے تو ان کا کوئی عملی نظر نہیں آرہا حکومت میں سوائے اس کے کہ سنتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہو گیا ہے اتنا پیسہ بایت چلا گیا ہے اتنے مودی کے ساتھ رابطے ہیں کشمیر ایشو پہ نہیں بولا جا رہا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں برکی صاحب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں اس تناظر میں بھی ہم دیکھیں تو ملک کو نہ صرف اندرونی طور پر مسائل کا سامنا ہے بیرونی طور پر بھی یعنی کہ ہر طرف سے ہمارے ملک نقصان کی صورتحال ہے اس کو بڑے افہام و تفہیم سے حکمت عملی سے ان چیزوں کو سارٹ اٹ کیا جا سکتا ہے ریا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کی قیادت نے وہاں پہ دھمکی امیز بھی بیانات جاری کیے ہیں کہ جناب یہ سمندر اگر باہر آ گیا کناروں سے تو یہ سلاب کی طرح ڈبو دے گا سب کو تو کیا لاحے عمل ہوگا اگر آپ کو اس پرامن مذاکرات کے ذریعے یا اس جمہوری اقدامات کے ذریعے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کا لاحے عمل اگرہ کیا ہوگا کیسے انصاف حاصل کریں گے اس میں عرفان طریقہ صاحب بات یہ ہے کہ سلاب سنامی سیاست میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ہم دھمکی نہیں کہہ سکتے دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک قصاص کی کامیابی یہ ہمیں اس وقت تک انصاف نہیں مل سکتا جب تک یہ اقتدار میں موجود ہیں تحریک قصاص کی کامیابی اور انصاف کا ملنا اب ان کے اقتدار سے جانے کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے یہ اقتدار سے جائیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا جب تک یہ اقتدار پر موجود ہیں ہمیں ان سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے یعنی جو ان کا باقیہ رہتا ہے جو ٹنیور وہاں تک آپ تحریک جاری رکھیں گے نہیں ٹنیور ان کا ابھی تو گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں ابھی تو جانے والی ہے وہ کہتے ہیں گرتی دیوار کو آخری دکا اور دو ابھی ہماری تحریکے کے ساس عمران خان صاحب کی تحریکے احتساب شیخ رشید صاحب کی تحریکے نجات اور اس وقت ہم اکیلے نہیں ہیں پولٹیکل فیل میں ہمارے ساتھ پاکستان پپلز پارٹی موجود ہے ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی اور دیگر جو مقتدر مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں مجلس وعدد المسلمین اور جماعتیں ہمارے ساتھ میدان میں موجود ہیں اس وقت جو ہیں ان کا جانا ٹہر چکا ہے یہ چند دنوں کی بات ہے یہ چند ہفتوں کی بات ہے یہ جانے والے ہیں لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ جب تک یہ اقتدار میں ہیں ان کے اقتدار پر رہتے ہوئے نہ صرف ہمیں بلکہ پوری قوم کو کسی بھی مظلوم کو جن پر ظلم ہوا ہے جن سے ناانصافی ہوئی ہے ان کو انصاف نہیں مل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف سیاسی دہشتگرد ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تحریکہ کی ساتھ کی بات کرتے ہیں سیانے امارل ٹاؤن کی رانا سناولہ صاحب اس وقت وزیر تھے ان کو دوبارہ پھر وزیر لگا دیا گیا ابھی انہی کی رہشگاہ سے اسلا کے امبار نکلے ہیں آپ نے پاکستان رینجرز کے والے سے بات کی اب یہ رینجرز کا جو آپریشن پنجاب میں ہونا تھا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پنجاب گورنمنٹ اور نواز شریف صاحب ہیں یہ کسی صورت میں نہیں ابھی ہلکا سا آپریشن ہوا ہے تو اسلے کے امبار رانا سناولہ کی رہشگاہ سے نکلے ہیں اگر یہ فل سلیٹ آپریشن ہوگا وہ اجنٹ بھی وہاں سے پکڑا گیا جو اس کا گیسٹ رہا ساری چیزیں وہ تو ملک کے خلاف جو بھی ہو رہے ہیں وہ مقتدر ادارے یا ہمارے مضبوط ادارے موجود ہیں وہ اس کی دیکھ بال کر رہے ہیں ریاض صاحب میرا پوچھنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں جاتی تو پھر آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا کیونکہ عدل و انصاف کسی معاشرے کو کسی بھی ملک کو قائم رکھتا ہے تو پھر کیا آپ کریں گے انصاف کے لئے ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اب اس وقت تک ہم گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا یہ بات تیہ ہے اور حکومت کا جانا لکھا جا چکا ہے تحریکے قصاص کی اتنی کامیابی ہو چکی ہے کہ شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ان کو راتوں کو نیندے نہیں آتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بیرونی خطرات کی بات کی تھی اب گوادر پورٹ کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے بیرونی خطرات جو ہیں پاکستانی سرحدوں پہ اور پاکستان کی سالمیت پہ منڈا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب تک آپ اندرونی دہشتگردوں کا خاتمہ نہیں کریں گے اور حکومتی دہشتگردوں اور ریاستی دہشتگردوں کا خاتمہ نہیں کریں گے ایک ڈسکرمنیشن دکھائی دیتی ہے کہ یہاں یورپ میں بیٹھ کے برطانیہ کے اندر آپ امن سلیبس متعارف کرواتے ہیں پاکستان کے اندر جس انتشار کو افراد افریق کو جس سٹرائک کو آپ جو ہے وہ ڈنائے کرتے ہیں یورپ برطانیہ کے اندر وہاں سینیریو جا کے چینج ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہماری پولیٹیکل موومنٹ ہے ہم جمہوری انداز میں سڑکوں پہ نکلے ہیں ہم نے جمہوریت کو سبوتاج نہیں کیا جمہوری اصولوں کے مطابق سڑکوں پہ نکل کے اپنا انصاف مانگ رہے ہیں عدالت پہ گئے ہیں وہاں سے انصاف لے رہے ہیں ہم کسی صورت میں بھی امن کو تہہ بالا نہیں کر رہے بلکہ آپ نے ہماری جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں ایک سو پانچ شہروں میں ریلیز ہوئیں پنڈی میں ہوئی انہوں نے کنٹینرز لگا دیئے پورے شہر کو لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا یہ ہماری تاریخ ہے ہمارا ورکر پر امن ہے بہت مہربانی ہمارا وقت وہ ختم ہوا چاہتا ہے ریاض ملک صاحب واجد برکی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں عوام تک ایک رائے جذبات کا اظہار بھی ہوا اور تحریک قصاص کے حوالے سے تحریک احتساب کی بات کی گئی تحریک نجات اسے اہمیت کی حامل ہے تحریک اقساس کہ جہاں مظلوم جو سیاسی کارکون ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا جو مسلح نہیں تھے ان کی شہادتیں رونما ہوئی ہیں ان کو عدل و انصاف ملنا چاہیے دنیا کے اندر جہاں بھی یعنی کہ کوئی علاقائی یا ریاستی یا قومی سطح پر یا بینل اقوامی سطح پر کوئی بھی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے انتہا پسندی کا شدت پسندی کا واقعہ ہوتا ہے ہم اس کو ڈینائے کرتے ہیں اور امن ہی جو جمہوری اقدار ہیں ان کے فروغ کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ قربانی دینا ہوگی اور سیاسی تمام ذاتی اختلافات کو مٹاتے ہوئے وطن عزیز کی جو ہے وہ خیر چاہنی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ کئی طریقوں سے جو ہے اس پر حملہ آور ہے اس کو بچانے کے لیے ترجیحات جو ہے اپنی ان کو فوکس کرنا چاہیے ایک نکتے بے جو ہے وہ نظر اپنی رکھنی چاہیے کہ ہمیں بیرونی اور اندرونی ساتھوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی چاہیے اب تک کے لیے اجازت دیجئے اگلے جمعے ایک نئے عظم کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ موسیقی